فیصلہ ہوا کہ کسی اخبار میں اس شخص کا نام اور تصویر شاید نہیں ہوگی اور ٹی وی پر بھی اس کا چہرہ نہیں دکھایا جائے گا وطن عزیز کے فیصلہ سازوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جانے والے اس شخص کا نام زلفکار علی بھٹو تھا جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو انیس سو تہہتر کا آئین دیا اور جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی بھی تھا بھٹو صاحب کا نام اور تشویر میڈیا سے غائب کرنے کا حکم انیس سو اٹھتر میں پاکستان کے تیسرے فوجی عامر جنرل محمد جاولحق نے دیا تھا یہ صاحب انیس سو چھہتر میں فوجی جنرلوں کی سینیارٹی لسٹ میں ساتھویں نمبر پڑھتے بھٹو صاحب نے ایک جنرل جنرل کو آرمی چیف بنا کر اپنا سیاسی مستقبل محفوظ بنانے کی کوشش کی لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی جنرل زیا کے دور میں سینسرشپ کے علاوہ پری سینسرشپ قبل از اشاد سینسرشپ بھی عائد کی گئی پری سینسرشپ کی وجہ زہیر کاشمیری بنے تھے جنہوں نے روزنامہ مساوات لاہور کے صفحہ اول پر ایک تصویر کے ساتھ کچھ اشعار شائع کر کے اپنے قلم کو بندوق سے زیادہ طاقتور ثابت کرنے کی کوشش کی نمی محرم کی رات انہیں نجانے کیا سوجی انہوں نے زلفکار علی بھٹو سے متعلق ایک خبر کے نیچے بھٹو صاحب کی تصویر لگائی اور اس کے نیچے حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان مارکے سے متعلق کچھ اشعار شائع کر دیئے اگلے دن دس محرم تھا اور جنرل زیاولہ کے بھی ماتم پر مجبور ہو گئے انہوں نے اپنے وفاقی سیکٹری اطلاعات لیفٹینن جنرل ریٹائرڈ مجیبو رحمان کے ذریعے حکم صادر کرایا کہ کسی اخبار میں زلفکار علی بھٹو کا نام اور تصویر شائع نہیں ہوگی چار اخبارات و جرائد کو حکم دیا گیا کہ وہ اشعار سے قبل اپنا مواد فوجی حکام سے منظور کرائیں گے ان میں مساوات لاہور کے لاوہ روزنامہ تعمیر راولپنڈی ویکلی ویو پوائنٹ لاہور اور مہنمہ دھنک لاہور شامل تھے اس زمانے میں حافظ طاہر خلیل صاحب روزنامہ تعمیر کے اسسسٹنٹ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے ہر رات کو وہ اخبار کی کپی تیار کر کے پہلے ایک میجر صاحب کے پاس لے کر جاتے میجر صاحب جس خبر اور تصویر کو سنسر کرتے اسے اپنے سامنے کپی سے نکلواتے اور اس کی جگہ لگائی جانے والی خبر اور تصویر کو بھی کلیر کرتے جب لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی تو پیبلز پارٹی کے کچھ کارکنوں نے خود سوزیاں شروع کر دیں ایک دن راولپینڈی میں ایسی ہی ایک خود سوزی ہوئی اور روزنامہ تعمیر نے صحفہ اول پر خود سوزی کرنے والی کی تصویر لگائی حافظ طاہر خلیل نے اپنے اخبار کی کپی لے کر پری سینسرشپ کے انچارج میجر صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے حکم دیا کہ خود سوزی کرنے والی کی تصویر ہٹا دیں حافظ صاحب کی جیم میں ایک متبادل انتظام موجود تھا انہوں نے ایک بھارتی شاعر وسیم بریلوی کا ایک قطع تیار کر آ رکھا تھا اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے گھر سے جانے کا تصور تو بہت باد کا ہے پہلے یہ تیہو کہ اس گھر کو بچائیں کیسے میجر صاحب نے ایک قطع پڑا تو فرمایا کہ یہ شاعری تو ہمارے خلاف ہیں یہ شاعر نہیں ہوگی حافظ صاحب نے چہرے پر مسکرار سے جا کر میجر صاحب کی عدوی سمجھ بوجھ کی داد دی اور عرض کیا کہ وسیم بریلوی تو ایک بھارتی شاعر ہے اور بھارت کے حالات پر تشویش کا اظہار کر رہا ہے وہ جانے اور بھارتی حکومت جانے ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت خطرے میں ہے میجر صاحب ان کی باتوں میں آ گئے اور یہ قطع شائع کرنے کے اجازت دے دی اگلے دن اخبار مارکٹ میں آیا تو آل اف ہو جی حکام اپنا سر پیٹ کر رہ گئے کچھ عرصے کے بعد بھٹو کو فانسی کی سزا دے دی گئی حافظ طاہر خلیل نے سوچا کہ یہ اتنی بڑی خبر ہے جیسے فانسی ہو گئی اس کی تصویر شائع کرنے کے اجازت میں ملی جائے گی فانسی کی خبر کے ساتھ بھٹو صاحب کی تصویر چسپا کر کے انہوں نے اخبار کی کاپی میجر صاحب کی خدمت میں پیش کر دی میجر صاحب نے کرخت لہجے میں تصویر اٹانے کا حکم دیا حافظ صاحب نے خاموشی سے تصویر اٹھائی اور جیب سے ایک کتابت چھوڑا شیر نکالا وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال سنائیں کیا کوئی مہر نہیں کوئی کہر نہیں پھر سچا شیر سنائیں کیا شیر پڑھ کر میجر صاحب نے پوچھا کہ یہ کس کا شیر ہے حافظ صاحب نے بتایا کہ اتر نفیس کا شیر ہے میجر صاحب نے پوچھا اس کی نیشنلیٹی کیا ہے حافظ صاحب نے بتایا کہ پاکستانی شاعر ہیں میجر صاحب نے گڑھا کر کہا کہ اس شاعر سے کہو کہ بھٹو کو بھول جائے اسے پھانسی لگا دیا گیا ہے حافظ صاحب نے کہا کہ شاعر نے یہ شیر بھٹو کی پھانسی سے بہت پہلے کہا تھا ہم نے تو یہ شیر اس لیے پیش کیا ہے کہ آج کل پاکستان ٹیلی ویزن پر اقبال بانو کی آواز میں یہ پوری غزل بار بار نشر ہوتی ہے میجر صاحب نے میز پر مکہ مارا اور کہا کہ آج آپ مجھے بے وکف نہیں بنا سکتے میجر صاحب آج کرنے جانے کہاں ہیں لیکن جلوکار علی بھٹو کا نام اور تصویر پاکستان کی تاریخ میں آج بھی زندہ ہیں عطر نفیز کی غزل آج بھی مقبول ہے اور حافظ صاحب خلیل آج بھی ماضی کی یہ قصہ سنا کر موجودہ حالات میں مماسلہ تلاش کر رہے ہیں جنرل زیاء علاق اور شہباز شریف کے دور حکومت میں بہت فرق ہے ایک فوجی عامر اور ایک منتخب وزیر آزم میں مماسلہ تلاش کرنا کافی مشکل ہے لیکن تحریک انصاف کے ہمیں اس دور کو بھی مینی مارشلہ قرار دیتے ہیں دلیل یہ ہے کہ نو بھئی کو فوجی عمارتوں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانا غیر جمہوری ہے ستم جریفی دیکھئے کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب سیویلینز پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے خلاف ہم نے آواد اٹھائی تو تحریک انصاف والوں نے ہمیں غیر ملکی ایجنٹ اور غدار قرار دے دیا تحریک انصاف والے اپنے دور حکومت میں انسانی حقوق کی خلاف وردیوں کو جنرل کمر جوید باجوا کے خاتے میں ڈال کر بریو ذمہ نہیں ہو سکتے کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت نے باجوا کو تین سال کی توسیح دی تھی حالی میں تحریک انصاف نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بیان جاری کیا ہے کہ وہ حامد میر جو اپنے آپ پر پابندیوں کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیتے تھے آج یہ ذمہ داری باجوا پر ڈال رہے ہیں دو ہزار اکیس میں جب مجھ پر ٹی وی کے ساتھ ساتھ اخبار میں بھی پابندی لگی تو میں نے بی بی سی کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں واضح طور پر کہا تھا کہ مجھ پر پابندی عمران خان نے نہیں اسٹیبلشمنٹ نے لگائی ہے لیکن عمران خان بریوزمہ نہیں کیونکہ وہ ملک کے وزیر آزم ہیں اب سوز کے تحریک انصاف اپنی گلتیوں کا اطراف کرنے کے بجائے جھوٹ کے ذریعے گلتیوں کو چھپانے کی کوشش میں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی انسانی حقوق کے خلاف وردیوں پر آواز اٹھائی ہم نے یہ آواز آج بھی اٹھائی ہے ہمارا تعلق کسی سیاس جماعت سے نہیں بلکہ صحافت کے اس مکتبہ فکر سے ہے جس کے سرخیل منحاج برنا نصار عثمانی اور حسین نکی ہیں نکی صاحب جنرل عجوب خان کے دور میں بھی زیرہ تاب رہے سپریم کورٹ میں گزشتہ روز ایک پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے جس میں دالتہ عظمہ سے درخواست کی گئی ہے کہ نو بھئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے مقدمات فوجی ادالتوں میں چلانے کے عمل کو نہ صرف روکا جائے بلکہ اسے غیر قانونی اور غیر آئینی بھی قرار دیا جائے سیول سوسائٹی کے چند ایک میمران کی طرف سے دائر کی گئی اس پیٹیشن میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ سیولین شہریوں کے مقدمات فوجی ادالتوں میں نہیں چلائے جا سکتے اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس درخواست کو کب سنتی ہے لیکن پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بیچنے کے دشتہ جمعرات کو نو اور دس مئی کے واقعات میں گرفتار ہونے والے مشتبہ افراد کے ٹرائل کے خلاف پیٹیشنز سنی اور سوال اٹھایا کہ فوجی کورنے ان کے تحت شہریوں کے خلاف فوجی فوجداری مقدمات کیسے شروع کیے جا سکتے ہیں خبروں کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے دویزن بینچ کے جسٹس اشتیار کے پرہیم اور جسٹس صاحب زیادہ نے توجہ دلائی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزا کورٹ مارشل کہلاتی ہے اور اس کے لیے آئین کی تشریح ترکار ہیں اس کیس میں اٹارنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت ملتی بھی کرتی گئی پشاور ہائی کورٹ کی سماعت سے ایک دن قبل فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی تھی جس میں نو مئی کی یوم سیاہ کے طور پر مضمت کرتے ہوئے اس عمر کا یادہ کیا گیا کہ شہادہ کی یادگاروں جناح ہاؤس اور فوجی دن سے بات کو تباہ کرنے والوں کو یقینی طور پر پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تیز رفتار انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق آئین پاکستان سے محفوظ ہے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فارم نے اس عظم کا مظہار بھی کیا ہے کہ کسی بھی حلقے کی جانب سے معاندانہ قوتوں کے غلط اضائم کو نتیجہ خیز شکست دینے کی راہ میں رکاوٹیں اور دشواریاں کھڑی کرنے کی کسی بھی کوشش سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا